اور سن کے سکول اور کالوجس میں طالبین آج سے سکول نہیں جائیں گے سرما کی تاتیلات کا لطف اٹھائیں گے سن بھر میں آج سے موسم سرما کی چھٹیوں کا آغاز ہو گیا ہے یکم جانوری تک سکول بند رہیں گے پنجاب بھر میں سکول 23 دسمبر سے 6 جانوری تک بند رہیں گے اور یہ جو چھٹیاں ہیں یہ کس طرح سے گزاری جائیں اور کیسی ہیلڈی ایکٹیوٹیز ہیں جن کی جانے بچوں کو گامزن کیا جا سکتا ہے یہی جانے کے ماہر تعلیم ہمارے ساتھ موجود ہیں مدیہ فیصل مدیہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا مدیہ آپ سے ہی جاننا چاہیں گے کہ کرونا میں جب لوگ ڈاؤن تھا سکول بند تھے ہم نے یہ دیکھا کہ بچے بہت بری طرح سے سپوائل ہوئے ہیں ان کی تعلیم کا بہت ہرج ہوا ہے اور جو ان کی ایکٹیوٹیز ہیں خصوصی طور پر موبائل ہو گئے ٹیبلٹس ہو گئے سوشل میڈیا ہو گیا تو اب چونکہ چھٹیاں تو کم ہیں لیکن کس طرح سے ان کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے کہ بچے ہیلڈی ایکٹیوٹیز میں بھی رہیں تعلیم سے دور بھی نہ رہیں اور موبائل کتنے قریب نہ رہیں مدیہ سے پھر سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کریں گے سندھ کے سکول اور کالوجز میں تعلیم آج سے سکول نہیں جائیں گے اور موسم سرما کی تاتیلات کا آغاز ہو گیا ہے ہم نے یہ دیکھا کہ موسم سرما کی تاتیلات کے حوالے سے خاصا کانفلکٹ پایا جاتا تھا اور دو سے تین مرتبہ اعلانات ہوئے اور اس کے بعد فائنلی وفاقی وزید تعلیم کی جانب سے ایک آ گیا کہ صوبے اپنے اپنے صوبے کے حساب سے چھٹیاں دیں اور موسم کو دیکھ کے چھٹیاں دیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ سندھ میں آج سے موسم سرما کی تاتیلات کا آغاز ہو گیا ہے مدیہ بتائیے گا کہ کس طرح سے بچے ان چھٹیوں کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں ہیلڈی ایکٹیوٹیز کی طرف مائل کیسے کیا جا سکتا ہوں جی اسلام علیکم پرسٹ اوپال یا ایکزیکلی کوویڈ نائنٹین میں بہت زیادہ ایشوز ہوئے بچے سوشل میڈیا اور فون کا یوزیج بہت زیادہ بڑھ گیا اور پڑھائی کی طرف بچے تلا مائل نہیں ہم نے کچھ ایکٹیوٹیز بچوں کے لیے بھی ہم نے بچے بچوں کی بچوں کو آپ پڑھائی کی طرف بھی تھوڑا مائل رکھیں اور انفیکٹ تیوشن میں جسے آپ بھیجتے ہیں تیوشن میں بہت زیادہ بچہ ٹائم دیتا ہے بٹ کچھ بہت زیادہ بچے تیوشن میں وہ جو ٹائم ہے وہ بہت ویلیو کر رہا ہوتا ہے کیونکہ تیوشن میں جاتے ہیں پیرنس مائیں بہجتے تھے کہ دو تین کنڈی کے لیے بچہ گیا ہے میرا تو میں فری ہو گئی بٹ ایسا نہیں ہوتا وہ بھی وہاں پر اپنا دیتی ہیں جو بھی ورکنگ ہے اور اپنے کاؤں میں وہ الگ جاتے ہیں کچھ کچھ تو شاپنگ کے لیے بھی چلی جاتے ہیں تو ان کو یہ کرنا چاہیے ہم نے جو ایکٹیوٹیز بچوں کے لیے دیزائن کی اس میں کچھ آپ کے ورکشیٹ فولڈرز ہو گئے کچھ آپ کے پنکچویشنز ہو گئے جو آپ کے کلاسز وائز اگر آپ کے سیکنڈری کلاسز ہیں تو اس میں آپ کچھ ٹینسز کروائیں بچوں کو بچوں کو فارمس آن ورڈز دیں بچوں کو اور آپ کے کچھ آپ کی ویڈیوز ہوتی ہیں اور آپ کے کچھ سٹوری ٹیلنگ ہوتی ہے سٹوری ٹیلنگ کیلئے بھی آپ کے دیفرنٹ ویڈیوز ہوتی ہیں وہ آپ بچوں کو شو کروا سکتے ہیں بیسائید ذات کہ مدرز کو تھوڑا ٹائم نکالنا پڑے گا بچوں کے لیے جو ٹائم وہ اسپینڈ کرتی ہیں اپنے فون کے اوپر کہ آپ کے ڈرامے ہوگے سب کچھ ہوگے اس سے تھوڑا ہٹ کر بچوں کے تھوڑا ٹائم نکالیں بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کو دکھائیں کچھ آپ کے ٹینسز ہوگے انگلیش پہ بہت فوکس کرنے کی ضرورت ہے ماتھمیٹکس کے اوپر بہت ضرورت ہے اردو بچوں کی بہت خراب ہو چکی ہے اردو بہت غلط بولتے ہیں بچے بہت غلط لکھتے ہیں بچے کچھ آپ کی جو پریویس بکس ہیں اس کے اوپر آپ بچوں کو تھوڑا پریکٹس کروائیں آپ زیادہ یہ نہیں کہتے ہیں ہم کے پورا پورا دن آپ لے کر بیٹھیں لیکن ایٹریز آپ ایک گھنٹہ ویلیو کریں اس ایک گھنٹے میں آپ بچے کے ساتھ بیٹھیں یہ نہیں کہ آپ نے بچے وہ کام دیا اور اپنے کام میں لگ گیا ہی اپنے فون پال پر لگ گیا تو وہ پھر لوس ہی ہے بچوں بچوں کو ٹائم دیلہ یہ بتائیے گا یہ تو چھٹیوں کے درمیان آپ نے بتایا کہ ایکسٹرہ کریرکولر ایکٹیوٹیز کتنی ضروری ہیں یہ بتائیے گا بچوں کے لیے ویکسینیشن کتنی امپورٹنٹ ہے اور ہیلتھ کے حوالے سے بھی بتائیے گا ویکسینیشن ایس ویری ویری امپورٹنٹ اب تک ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں ایسے پیرنٹ آتے ہیں جو ابھی تک ان کا وہی سینیریو ان کا وہی مائنڈ سیٹ ہے کہ نہیں یہ ویکسینیشن کروائیں گے تو یہ تو بڑا پرابلم ہے اچھا پولیوں کی ابھی تک نہیں کرواتے لوگ ویکسینیشن جو بہت عالت ہے کہ نہیں ضرورت نہیں ہم نے اور بچوں کو بھی نہیں کروائیا ہم ان کو بھی نہیں کروائیں گے ہاں we take acknowledgements from parents کہ آپ اپنا acknowledgement آپ بھیجیں ان کے بغائے کچھیں بھی ہم کچھ نہیں کرتے without their permission their consent but vaccination is very very important vaccination کروانا لازمی اپنے بچوں کو safe رکھنے کے لیے especially ابھی جو recently ہمارا ہوا تھا یہاں پر روبیلا کی ہوئی تھی vaccination right now polio vaccination polio campaign is going on تو اس میں بھی ہم parents کو بھی کرتے اس کے اوپر کہ اگر آپ نے acknowledgement میں no بھیجایا تو why you are sending no is there any specific reason behind that or not تو کروانا چاہیے بلکہ vaccination یہ تھوڑی awareness کی کمی ہے awareness نہیں ہے بچوں کی چھٹیاں ہیں لیکن والدین کو یہ چاہیے کہ schools اور tuition پر صرف اور صرف انحصار نہ کریں بلکہ بچوں کو خود time دیں تاکہ بچے بڑھائی کی طرف مائل ہو سکیں اور آپ کا time بھی انہیں مل سکیں مدیہ آپ نے اپنا وقت دیا اس بارے میں ہم سے بات کی بہت شکریہ آپ کا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے میکنی جائے میکنی جائے میکنی جائے میکنی جائے موسیقی